اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج آپ کو آئیڈیا ہو گیا دیکھیں آج ہے محنت والا کام آج بنے گی کچن میں حلیم یہ ریسیپی میری ایک بہت اچھی دوست نادیا بھابی کی ہے ون ای یوز ٹو لیو ان سو دیا اور وہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی اور انہوں نے مجھے یہ ریسیپی بتائی تھی اور آج میں وہی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ جی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کپ آئیل اور اس آئیل کو ہم نے گرم کرنا ہے پہلے پین میں اور اس کے بعد تین میں نے پیاز لیا ہے میڈیم سائز کے اس کو میں نے رکھی چوپ نے کیا فاری چھوپ نے کیا فاری چھوپ نے کیا ایک دوست اچھا آج کی پلائی بسی کوڑن گاؤن کرنا ہے داد گاؤن کرنا سوتے نیزیپیارہ سکھ کرنا ہے لگی نیرا چپا کی نیرا ہوئی لی ہی سائیڈ والا کے ادھر چپا کی نیرا ہوئی لی ہی سپونٹ ہے جو اس کو ہلاتے رہنا ہے ایک جگہ پر رکھنا نہیں تو جب تک ہمارا پیاز ہوئی ہے وہ براون ہوتا ہے میں نے سوچا ہی گئی انٹوماتو کو میں یہ چار ٹومٹل ہیں میں کٹ کر لیتی ہوں باری کاری کٹ کر لیں ان کو آپ جس رمجزی کٹ کر لیں آپ چاہیں تو آپ ان کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے چیزوں کو پرپ کر کے رکھ لیا تھا حلیم بنانے کے لیے اگر تو آپ کی دالیں جو ہیں وہ سب وائلڈ ہیں تو آپ کو بہت ایزی ہوگا حلیم بنانے کے لیے اس لئے کوشش کریں کہ رات کو دالوں کو بھگو کے رکھ دیں یہاں پہ میں نے چار دالیں لیں ہیں دالوں کی کوانٹیٹی جو ہے وہ میں نے ایک کپ رکھی ہے ایک کپ میں نے مسور ڈال ایک کپ ماش ڈال ایک کپ چنہ ڈال اور ایک کپ ہی مونگ ڈال لیا ان چاروں کو میں نے ایک ہی پین میں بوائل کر لیا اور میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا اس کے بعد ایک کپ میں نے چاول بوائل کیے ان کو بھی میں نے ہلکی آنچ پر بہت زیادہ بوائل بہت زیادہ بوائل بہت زیادہ بوائل جیسے کھیر کے لئے بوائل کرتے ہیں اور یہاں پہ جی میں نے ایک کپ سے زیادہ بیسے تھا کیونکہ مجھے الگ سے ضرورت بھی تھی اس کی تو میں نے یہاں پہ زیادہ بوائل کیا ہے یہ ہے جی ثابت گندم ہول ویٹ حریصہ الگ ہوتا ہے اور ہول ویٹ الگ ہوتا ہے تو یہ میں نے ہول ویٹ لیا ہے اس کو میں نے وائل کیا ہے اگر آپ پریسر کاکر میں وائل کرنا چاہتے ہیں تو پریسر کاکر میں یہ ایک گھنٹے میں بوائل ہو جائے گا لیکن ویسے کریں گے تو آپ کو دو گھنٹے لگیں گے ساتھ ہی میں نے چکن لیا تھا ایک میں نے پورا ہول چکن لیا یہ 1 کائجی چکن تھا اور میں نے اس کو اتنا وائل کیا ہے ثابت گرہ مسالہ ڈال کر دیکھیں اس کی جو ہڈی ہے میں اٹھاتی ہوں اور ہڈی ہے دیکھیں بلکل الگ ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جتنی بھی چیزیں بوائل کی ہیں میں نے ان میں نمک لازمی ڈالا ہے نمک ڈال کے میں نے سب چیزوں کو بوائل کیا ہے یہ ہے چکن کی یخنی اس میں میں نے چکن کو بوائل کیا تھا اس کو ہم یوز کریں گے حلیم میں ہی یہ ہے ایک چمت چنجر گارلک پیسٹ فرائیڈ انینز جن کو میں نے سٹارٹ میں فرائی کیا تھا اور چوپ ٹماٹر یہ چار ٹماٹر ہیں جن کو میں نے رفلی چوپ اچھا اس میں نے پیاز جو ہے وہ براؤن کیا تھا اسی میں ہی باقی کا کام بھی اسی میں ہی کروں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ رہی ہیں گرم بھی ہے بہت اس کے ریشے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں میں جیسے یوں یوں کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں ہڈی جو ہے بلکل سوفٹ چکن ہے اس کا یہ الگ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گی اس چکن کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر ہڈی جو ہے وہ الگ ہوسی ہے میں کیا کروں گی اس پورے چکن کو میں ڈال دوں گی اس کے اندر like this اور اب یہ میں اس کو ساتھ ساتھ ایچے پکٹے پورٹی بھی جاؤں گی اس ساتھ ساتھ پھرائے کرتی جاؤں گی اس کو اگر آپ چاہتے ہیں پھرائے کرنا تو آپ پرسکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر نہیں یہ ہٹھی جو چھو یہ لگ ہو گی اس کو میں پھرائے کریں پھرائے کریں اس میں یہ بھی رہا دوں گی اگر پسکتے ہیں پیسٹ کی اور میں اس کو اچھے سے ساتھ ساتھ یہ رکھے یہاں پہ ویسے آپ دھیان رکھے گا چکن جو ہے وہ بہت پٹاخے بھی مارا اس کو غصہ آگیا چکن کو میرے اتنے رشے کر دیا اگر پھرائے کر میں اس میں لاؤنم بھی یہ لے تمہارٹر تمہارٹر پھرائے کرنے کے لئے میرے کرنے کے لئے دھک کے رکھ دوں گی اچھے جو کونٹیٹی میں نے لی ہے وہ میں نے اس کپ کیلئے جو سمپل چائے والا کپ ہوتا ہے اس کی میں نے یہ کونٹیٹی لیا ہے میں نے ایک کپ میں نے چاروں دالے لی ہیں ان کو میں ہینڈ بلینڈر کے ساتھ ان کو بلینڈ کر لوں گی دالوں کو ویسے تو یہ کافی ساری سوفٹ ہوئی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی میں ان کو بلینڈ کروں گی اگر آپ کو زیادہ پی سی ہوئی اچھے نہیں لگتی تو آپ تھوڑا سا ہلکا سا ان کو بلینڈ کریں گے ویسے بچپن میں مجھے یاد ہے حلیم جو سپیشل ہوتی تھی وہ محرم کی ہوتی تھی اور لوگ جو تھے وہ سبیلیں لگاتے تھے اس میں روح افساد دودھ بلا اور حلیم نان کے اوپر حلیم رکھے وہ کیا مزے کی حلیم وہ ویسا حلیم کا ٹیسٹ مجھے لگتا ہے جیسے اب مجھے دوبارہ کبھی بھی میں جتنے مرضی بڑے ہوتلز میں کھا لوں لیکن ریسٹورنٹس میں لیکن ویسا حلیم کا ٹیسٹ چاہے دوبارہ مجھے نہیں مل سکتا اسی طرح سے جی چاول تھے جو بوائل کیے ہوئے تھے اچھا اس میں آپ یہ اس بات کا خاص خیار رکھئے گا کہ آپ نے گرم گرم چیزوں کو بلینڈ کرنا ہے گرم ہو آپ نے اسی ٹائمی ہینڈ بلینڈر سے اگر اس کو بلینڈ کریں گے تو وہ اچھے سے بلینڈ ہوں گے اسی طرح میں نے جو یہ تھا ہول ویڈ تھی اسے کیا کہتے ہیں اسے ثابت گندم بھی کہتے ہیں جیسے اس کو بھی میں نے ایسے ہی بیچ میں سے کیونکہ وہ زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے زیادہ بوائل کیا تو میں نے کوانٹیٹی کے مطابق ایک کپ میں نے لے کر اس کو بھی بلینڈ کر لیا اس کو بھی مشکل ہوئی تھی مجھے بلینڈ کرتے ہوئے کیونکہ یہ بھی تھنڈی ہو چکی تھی اور پھر میں نے مسٹیک یہ کی کہ میں اس کو دوبارہ گرم نہیں کیا گرم کر لیتی تو بلینڈ اچھے سے ہو جانا تھا لیکن اس کو میں کم ہی بلینڈ کرتی ہوں کیونکہ اس کا جب دانہ موں میں آتا ہے تو وہ بہت مزے کا لگتا ہے حلیم میں جب آتا ہے یہاں پہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سب ڈیٹیلز میں بتاؤں گی حلیم بنانے اس لئے آپ نے ویڈیو کو بالکل انڈ تک دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور سیو بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم کے لئے جب بھی آپ کی گھر میں مہمان آئے آپ کو ویسی بھی گھر میں کچھ بنانے کا دل کر سپیشل تو آپ حلیم بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن تھا اور ٹوماتر جو تھے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے تھے اب اس میں سب جائیں گے مسالے سب سے پہلے جی میں نے دو چمچ ڈالے ہیں لال سرخ مرچ پاودر کے بھر کے آپ نے اچھا مرچیں اپنے مطابق کی رکھنے ہیں ویسے تو حلیم میں مرچیں نہ ہو تو پھر حلیم کس چیز کی یہاں پہ گیا سوخہ دھنیا دو چمچ بھر کے کالی مرچ پاودر اب ہم مسالہ شان کا میں یوز کی آپ کو اس بھی یوز کر سکتے میں اس کو پانی میں مکس کر کے ایک سائیٹ پہ کپ میں رکھ دیا ہے آپ نے اس کو ڈریکٹ نہیں ڈالنا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے حلیم مسالہ یہ کپ ڈالنا ہے حلیم میں یہاں پہ میں نے دیکھ چینج کر لی تھی کیونکہ حلیم میری اس میں تیار نہیں ہونی تھی میں نے زیادہ بنانی تھی کونٹیٹی زیادہ تھی تو میں نے یہاں پہ بڑا جو دیکھ چا تھا وہ لے لیا میں سے یہ دیکھ چا نے یہ کر آئی ہے اچھا جی آہستہ میں نے تمام اپنی دالیں اپنے ڈالنا ہے آپ اگر ویسے ڈالیں گی تو گھٹلیاں سے بن جائیں گی تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ نے یہ حلیم مسالہ پانی میں مکس کر اس کے بعد اپنے ایڈ کرنا ہے درائے جو مسالہ ہے وہ اپنے ایڈ نہیں کرنا نہیں تو گھٹلیاں گھٹلیاں سی بن جائیں گی میں بتانا اچھا یہاں پہ میں نے چکن یوز کیا تھا آپ گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں آپ بیف یوز کر لیں میں یہاں پہ چکن حلیم بنا بنا سکتے بیف حلیم بنا سکتے جس طرح آپ کو پسند ہے ہلکی آنچ پہ حلیم کو اٹ لیسٹ ہاف آر لگے گا کک ہونے میں اگر آپ آدھا گھنٹے تاکہ آپ نے حلیم کو اچھے سے پکا لیے تو سمجھ لیں آپ کی وا ہونے والی ہے اور جو زبان سے وا نہیں کرے گا یہ سمجھ دل میں وا برا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دل میں وا کر رہا مزے مزے کی کھانے بنائی رکھتے کبھی تو دل کی بات زبان پہ آئی گیا یہاں پہ ہم سرونگ پلیٹ میں ڈال لیتے کیونکہ حلیم جو ہے وہ بالکل تیار ہے حلیم ہوتی ہے حلیم ہوتا ہے اور حلیم کو بھی کچھ کہتے ہیں دلیم ہوتا کچھ حلیم چاٹ مسالہ اس کے ساتھ آپ سرف کریں حلیم کو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جس دن حلیم پکے روٹی باہر سے تندور کی روٹی لے کر آنی آپ نے اتنی محنت حلیم پہ بنا اس کے پاس روٹی بھی گھر پہ بنائے تو اس لئے آپ نے روٹی باہر تندور کی مگوان یہ ہے یہ ہے فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ریسی پسند آئی ہوگی آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بہت محنت ہوتی ہے بہت سا خیار رکھئے گا ایک نئی ریسی پی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بن